بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس طوران آپ کے ساتھ رابطہ بھی بہت کم کم رہا اس طوران کافی سوچا اور سوچنے کا مجھے بچپن سے شوق ہے بچپن سے ہی سوچنا زیادہ ہوتا تھا بولنا کم ہوتا تھا اب ذرا وہ ساری جو سوچیں ہیں وہ مشتمع ہوتی رہیں اور پھر جب ٹی وی سے منسلک ہوا تو پھر بولنا جو ہے وہ زیادہ ضرورت پڑی اس کی تو ظاہر ہے ٹی وی کا کام یہی ہے اخبار میں لکھنا ہوتا ہے اور ٹی وی میں آپ کو اظہار کر کے بول کے اپنی گفتگو کرنی ہوتی ہے اپنا متعبیان کرنا ہوتا ہے خبریں دینی ہوتی ہیں تو یہ ایک ٹی وی جرنلزم تو اس طوران کچھ کافی بہتری ہوئی سوچا کافی کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں جو کچھ ہوا آخر اب اس مسئلے کا حل کیا ہے اور اس کرائیسس سے نکلا کیسے جائے کچھ تسلیم کرے یا نہ کرے بہران تو ہے ہم بہرانی کیفیت میں ہیں چلے گئے ہیں اور جو کچھ سوچا گیا تھا توقعات کے بلکل برقس ہوا اور اب مقدمات بھی قائم کیے جا رہے ہیں درخواستیں بھی جا رہی ہیں ایف آئی یہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکا ہے باقی ادارے جو ہیں وہ بھی ایکٹیو ہیں پولیس کافی زیادہ ایکٹیو ہے اور کوشش کی جا رہی ہے سیٹویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے تو میں صرف پہلے ذرا تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ بنیاد میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے اگر کوئی فیصلہ صحیح طور پر ہم پڑک نہیں کر سکے یعنی اس کا رد عمل کیا تھا لوگ عوام کیا سوچ رہے تھے یہ ہم نہیں اندازہ کر سکے تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں یہ کچھ ہو جائے گا یہ نہ آپ کو امید تھی نہ آپ کے اندازے اس طرف تھے نہ میرے تھے نہ ہی عمران خان صاحب کا پتا تھا یہ بھی آپ کو بتا دیں اپوزیشن جو تھی اس وقت کی وہ تو گڑی گڑی تھی اس کو تو ہر صورت میں جو کیک ہے وہ مل رہا تھا اس نے تو کیک کھانا ہی کھانا تھا لیکن اس کیک کھانے کے نتیجے میں وہ تو ان کو تو مل گیا لیکن وہ یہ وہ کیا ہے وجہ کیا بنی اب سمی ابراہیم صاحب ہے مقدمہ اسٹیٹ اس کی پیٹیشنر ہے ایف آئی اے تحقیقات کر رہی ہے پھر ایف آئی اے نے ایک پریس لیز بھی جاری کر دیا بہت سخت قسم کا اور اس میں پورا روڈ میپ دے دیا کہ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں ایسی ال میں بھی ہو سکتا ہے نام پھر اوورسیز پاکستانیز کو بھی ایک سخت پیغام دے دیا گیا تو یہ ساری چیزیں ہیں یہ تو میڈیا کی حد تک ہے سوشل میڈیا ڈیجٹل میڈیا الیکٹرونک میڈیا یہ ساری چیزوں کو طاقت کے ذریعے قانون کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہے کنٹرول کرنے کی لیکن میں کہتا ہوں عرش شریف صاحب اس وقت بیل پہ ہیں مجھے بھی اسلام آمد ہائی کورٹ کی طرف سے ریلیف ملا ہوا ہے اور کوئی اڈباس ایکشن کا نہ کرنے کا لیکن مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس طرح سے مسئلہ حل ہو جائے گا کہاں گڑ پڑ کہاں پہ ہوئی ہے اور جو کچھ ہوا ہے کیا یہ خیر ہے یا شر ہے اصل چیز سوچنے کی باتیں ہیں تو ایک کرتیب سے کوشش کرتے ہیں تھوڑا سا اپلائی کرتے ہیں اپنا مائنڈ آپ بھی اپلائی کریں میں بھی کرتا ہوں میرے ناظرین بڑے ماشاءاللہ سے بہت شعور ہیں اور پاکستانی قوم نے ایک میسج دیا ہے اور وہ میسج دیا ہے کہ پاکستانی قوم کو پچھلے کئی سالوں سے تیار کیا جا رہا تھا پاکستانی قوم کو تیار کیا جا رہا تھا اور پہلے پولیٹکس میں صرف یہ ہوتا تھا یوت نہیں ہوتی تھی وہ جو ووٹ ڈالنے والے ہوتے تھے وہ ایک روایتی قسم کے بابے ہوتے تھے یا تو بہت ہی لور کلاس لور میڈل کلاس اور یا پھر کہہ لیں آپ اپر کلاس کبھی بھی آپ کو نہیں گئی تھی میڈل کلاس بہت کم استعمال انوال ہوتی تھی یوت بلکل نہیں دلچسپی لیتی تھی یہ ہوتی دیہاتوں میں ووٹ بہت ہوتا تھا اور گاڑیوں میں بھر بھر کے لوگوں کو ووٹ دلوائے جاتا تھا یہ ہوتا تھا لیکن اب کیا ہوا ہے ٹریڈیشنل روایتی قسم کی پولیٹکس چل رہی تھی موروسی سیاست چل رہی تھی اور جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ سب کی سب موروسیت پر مبنی ہے موروسی سیاست خاندانوں کا افضا وہ جنرل ایوب خان سے لے کے آج تک چند خاندان ہیں وہی قابض رہے ہیں اور ان خاندانوں کا جو کو توڑنے کے لیے ان فیوڈلز اور انڈسٹریلسٹ کو توڑنے کے لیے ان کا جو کارٹل توڑنے کے لیے بہت سارے کیے گئے اقدامات اٹھائے گئے اور آخری جو کیا گیا جی وہ جنرل زیاد صاحب نے کیا تھا جنرل زیادہ مرہوم نے نائنٹین ایٹی فائیو کا الیکشن غیر جماعتی بنیادوں پہ کروایا اس کی وجہ پیپلز پارٹی تھی کہ پیپلز پارٹی واپس نہ آ جائے کیونکہ پیپلز پارٹی کے واپسی کے امکانات ان کو پتا تھا کہ ہیں پارٹی بنیادوں پہ ہوئے تو اس لیے ایٹی فائیو کا الیکشن غیر جماعتی بنیادوں پہ کروایا گیا اور اس سے یہ تھا کہ ہر کوئی اپنے بلبوتے پر آئے الیکشن جیتے اور جو میڈل کلاس جو ہے وہ آئے اور اس میں ہوا بھی کافی کامیابی ہوئی غیر جماعتی بنیادوں پہ اس کا بائیک آٹ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے اور اس کا محترمہ بینظیر بھٹو مرتے دم تک وہ کہتی رہی کہ وہ ان کی بہت بڑی سیاسی غلطی تھی کہ میدان خالی چھوڑا گیا اس ایٹی فائیو کے غیر جماعتی بنیادوں پہ الیکشن کے نتیجے میں جو پود آئی جو پنیری لگی وہ اس وقت موجود ہے پیپلز پارٹی اس پنیری اس کا حصہ نہیں تھی کیونکہ پیپلز پارٹی کو کاٹنے کے لیے وہ سارا کچھ کیا گیا تھا غیر جماعتی بنیادوں پہ انتخابہ اور موروسی سیاست سے چھٹگارہ حاصل کرنے کے لیے کام کیا گیا لیکن ایسا نہیں ہوا اس میں بھی ایٹی فائیو کے بعد پھر ایک جماعت بنائی گئی اور جماعت آئی جی آئی اور پھر اس کے بند نتیجے اس کے بطن سے برامد ہوئی مسلم لیگ پہلے جنیجر تھی اور جنیجر سے مسلم لیگ نون بن گئی تو یہ ساری چیزیں ہوئی مسلم لیگ نون اس کے بعد پھر خود شریف فیملی کے پاس چلی گئی اور شریف فیملی خود ایک تناور درخت بن گیا اور اس نے اپنی جڑے اسٹیبلشمنٹ میں بھی مقامی اور انٹرنیشنل اس میں آجتا ہے پہلے مقامی اسٹیبلشمنٹ کو یہ دل انہوں نے جیتے اور اس کے بعد انہوں نے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی طرف رخ کیا قومی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پھر انہوں نے پھڑے شروع کر دیا اور پھر ان کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی ایک دفعہ دکھائیں دو دفعہ دکھائیں تین دفعہ دکھائیں اور ہر ہر ٹرائسیز میں وہ سرخرو ہو کے طرقتور ہو کے مزید نکلے یہ بات ذہن میں رکھئے گا یہ شریف فیملی کی پولیٹکس بتا رہا ہوں کہ جب بھی ان کو گرایا گیا اس کے نتیجے میں انہوں نے مقامی اسٹیبلشمنٹ خواہ جوڈیشنل جوڈیشنل اسٹیبلشمنٹ اور ہماری سیول بیروکسی سیول اسٹیبلشمنٹ یہ سب اور پھر ان کے ساتھ فیوڈلز اور اس کے بعد انڈسٹریلیسٹ آگئے وہ پورا پورا ایک بھکے بن گیا اور وہ اتنا طاقتور ہوا کہ اس کے بعد پھر انہوں نے چیلنج کرنا شروع کر دیا اور اس میں اس کے سامنے پھر کوئی چیف جسٹس آیا چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب ہے ان کو اور وہ ان کے زمانے میں ہوا اور کسی اور کے زمانے میں نہیں ہوا کسی نے جرورت نہیں کی کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی اس طریقے سے کسی ادارے پہ اس کے بعد جوڈیشری کو انہوں نے بالکل زیر کر لیا اس کے بعد آتے ہیں ابان صدر انہوں نے پڑھے فاروق لغالی صاحب آئے عساق خان صاحب آئے سب کو انہوں نے زیر کیا کوئی ایشو نہیں تھا اور اس کی ریزن یہ تھی کہ وہ ہمیشہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے یہ سارے کام کرتے تھے ادھر انہوں نے اپنا گڑی گڑی رکھا ہوا تھا پھر اب اگلا موقع آتا ہے انہوں نے جب وہ لوکل سے انٹرنیشنل کی طرف گئے تو آگے پھر جا کے انہوں نے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے اپنے تعلقات استوار کیے اور پرویز مشرف صاحب پہلے جنگر جنرل جہنگی کرامہ صاحب کو فارق کیا اس کے بعد آسف نزاز جنجوہ صاحب کے ساتھ بھی وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ان کے ساتھ بھی پڑا رہا پھر آتے ہیں جنرل وحید کاکر صاحب کے ساتھ بھی پھر جنرل وحید کاکر فارمولہ آیا اور عساق خان صاحب کو اور ان کو جانا پڑا یہ تاریخ بتا رہا ہوں اس کے بعد پرویز مشرف صاحب نے کو فارق کیا گیا اس کا ریاکشن ہوا اور مارشلاللہ لگ گیا مارشلاللہ کے نتیجے میں بھی پھر اگین انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ کام آئی اور انہیں یہاں سے باحفاظت پاکستان سے جیل سے باہر لے جایا گیا اور وہ سرور پیلس میں قیام پذیر ہوئے اور پورا اور اس میں انہوں نے پرسکون طریقے سے اپنا ٹائم گزارا سرور پیلس میں میرا بھی آنا جانا رہا تقریباً تین دفعہ میں سرور پیلس گیا میاں صاحب سے ملتا تھا کپ شپ ہوتی تھی وہ ان کے خیالات سنتے تھے وہ ہماری باتیں سنتے تھے پاکستان سے آتے تھے جو بھی لوگ تو کافی ان ڈیٹیل دو دو چار جات پانچ پانچ گھنٹے کی نشستیں ہوتی تھی تو اس میں وہ اب انہوں نے جو ہے پروید مشرف صاحب بھی اس میں کیا کہنا چاہیے انہوں نے کہا کہ ریلیف مل رہا ہے ٹھیک ہے اگر ایک برادر ملک اپنا کام کروں گا اور اقتدار انجوائے کروں گا لیکن اور اسی طریقے سے پیپلز پارٹی نے بھی ایسے کیا اور پیپلز پارٹی کو غیر حاضری میں سزا ہو گئی محترمہ بین ازی پھٹا کو وہ نکل گئے تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ روابط تگڑے ہو گئے جب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہوئے یعنی کہ تگڑے ظاہر ہے آپ جب پرائم منسٹر رہیں اور وہ بھی ایک جہوری ملک کے ایک مضبوط اسلامی ملک پاکستان واحد ملک ہے جہوری ملک ہے اور جس کے پاس جہوری طاقت ہے معیشت دن بعد دن خراب ہو رہی ہے یہ ایک الگ علمیہ ہے لیکن پاکستان کی اہمیت ہے اسلامی دنیا میں بھی اور دنیا کے دیگر ملکوں میں کیونکہ ایک ہی ملک ہے جو کہ جہوری کلب کا حصہ ہے کوئی تسلیم کرے نہ کرے تو اس لیے جی اور اس ملک کا وزیراعظم ہو یا آرمی چیف وہ بہت دنیا کے لیے میٹر کرتا ہے اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جہاں آنکھیں دکھانا ہوتی آنکھیں دکھاتی ہے جہاں پالنا پوستنا ہوتا ہے پالتی پوستی بھی ہے پیار محبت بھی کرتی ہے تاکہ یہ ہمارے زیر سایہ رہے اور ہم سے نکلے نہ کوئی ایسا فیصلہ نہ کر پائے تو یہ چیزیں اب پروید مشرف صاحب کے ازمانے میں پھر وہ ہی ہوا جی ان سے جو غلطی ہوئی اور غلطی کہہ لیں جو بھی کہہ لیں پہلے تین سال انہوں نے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا اور جب وہ آئے نائنٹی نائن میں دو ہزار دو تک سپریم کورٹ آف پاکستان اپ اندازہ کیلئے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو آئین میں ترمیم کا اختیار بھی دے دیا اور ایسا ریلیف دیا جو انہوں نے مانگا بھی نہیں تھا تو یہ ہماری تاریخ ہے دالتی تاریخ ہے تو ان تین سالوں میں پروید مشرف صاحب بہت تگڑے رہے اور تگڑے بھی رہے اور آگے پھر انہوں نے اکانومی میں اتفاق سے معیشت سٹیبل ہوئی کیونکہ ادھر نائن الیون شروع ہو چکا تھا پاکستان ضرورت بن چکے تھی اس لیے اس کا فائدہ بھی ہوا لیکن تین سال کے بعد اگین کیونکہ تین سال کے بعد یہ بھی تھا کہ انتخابات کروانے ہیں اور جب انتخابات کروائی جاتے ہیں اس کے بعد الیکشن ہو گئے اب الیکشن جب ہوتے ہیں تو پھر اس میں آپ جتنا مرضی کر لیں جو ووٹ بینک ہے بیسک ووٹ بینک آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے وہ ووٹ بینک رہتا ہی ہے ووٹ بینک کے ایک پروسس کے ذریعے بنتا ہے پروسس سے ختم ہوتا ہے وہ نوٹفیکشن سے نہ ووٹ بینک بنتا ہے نہ ہی نوٹفیکشن سے ختم ہوتا ہے یہ بات آپ ذہن میں رکھئے تو ہوا یہی کہ الیکشن ہوئے دوہزار دو کے اور اس کا جو نتیجہ آیا وہ مکس آیا اس میں پھر وہی بات کہ پہلے یہی تھا کہ جناب پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے گومنٹ بنا لی جائے مختون محمین فہین صاحب لیکن پھر وہ مختون محمین فہین صاحب کا پتہ چلا کہ نہیں وہ ملٹر سٹیابیسمنٹ کے ساتھ تھرو ہیں لہٰذا این وقت پہ آکے اس کا وہ محترمہ بیندی بھٹا نے اس کو ڈیکلائن کیا اور اس کے بعد پھر میر زفراللہ خان جمالی صاحب بنے اور اس کے لیے پھر اگین آپ کو جہاں سے پرویز مشرف صاحب کا ڈیکلائن شروع ہوتا ہے انہوں نے بدترین بد کرپٹ لوگ جو تھے ان کی نیب میں فائلیں بند کروائیں اور بند کروا کے پیٹریوٹ کے نام سے اپنے ساتھ پیپس پارٹی کا ایک دھڑا نامور نام اپنے ساتھ ملائے اور اس طریقے سے حکومت بنی اور انہی پیٹریوٹس کے پاس ہی سب سے زیادہ وزارتیں تھیں وہ سب کے سب نہیں بلکہ بعض تو کافی لوگوں کی ذہا اس میں تھی تو یہ پرویز مشرف صاحب کا کہ جب انہوں نے پہلا کمپرومائز کیا کیونکہ وہ آئے تھے اسی بنیاد پہ کہ کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے اکانٹوپیلیٹی کرنی ہے نیب کو تگڑا کرنا ہے لیکن جب پولیٹیکل ویلنگ ڈیلنگ شروع ہوئی پولیٹیکل انجینئرنگ شروع ہوئی اور نیب کو استعمال کیا گیا تو اس کے بعد جو ہوا وہ ہمارے سامنے ہیں اور پرویز مشرف صاحب اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنے ان کے کمزور ہوتے گئے پھر افتخار چودیسہ والا معاملہ آیا پھر یہ ایک داستان ہے پھر پرویز مشرف صاحب نے ہی اپنے ہی ہاتھوں سے اگلے انتخابات میں اینار ہو دیا پہلے پیپلز پارٹی کو دیا اور اس کے بعد مسلم لیگ نواز بھی میدان میں آگئے شریف فیملی ظاہر ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ایک طبقہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا اور دوسرا جو تھا وہ پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ انہیں نے کہا اگر محترمہ بے نظر بھٹو آ سکتی ہیں تو پھر نواز شریف سے بھی آئیں گے تو داہر نواز شریف صاحب واپس آئے اور واپس آ کے انہوں نے پھر اقتدار حاصل کیا پرغیز مشرف صاحب کا حال ہمارے سامنے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی خیریت ان کو خیر و آفیت دے لیکن حالت بہت پوری ہے وہ سوچنا چاہیے دیکھنا چاہیے تو یہی کچھ اب ہوا ہے اور میرا خیال ہے کہ اب بھی وہی غلطیاں ہم کر رہے ہیں جو ماضی میں کر چکے ہیں تو اگر آپ اس کو ان غلطیوں کو دھرائیں گے نہیں ان غلطیوں کو دھراتے رہیں گے تو معاملہ خراب ہوتا رہے گا اور اگر ایک واپس اپنی اصول پہ آ جائیں گے تو معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے اب وہ دوبارہ غلطی دھرائی گئی یا ہو گئی سردت ہو گئی اب اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور ٹھیک کرنے کے لئے دل جگرہ چاہیے اور ریویو کرنا چاہیے ریویزٹ کرنا چاہیے تو بہرحال یہ ایک سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ آگلی ویڈیو میں باقی باتیں کریں گے اجازت دیرے اللہ حافظ